موسیقی خوشی سے عبادت کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے ہم جس قدر خوشی سے چورچ میں جائیں گے اس قدر خدا کی برکت پائیں گے جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں گیت گاتے ہوئے نکلیں نعرے لگاتے ہوئے نکلیں خوشی کے ساتھ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چورچ میں جائیں گے انٹر ہوتے ہی روح قرص کی آگ آپ کو چھولے گی آسو ہم بات کرنا چاہیں گے مقدس لوکا کی انجیل ہے اور اس کا تیرمہ باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر تیرمہ آیت مقدسہ تک اور کلام خداوندی کے اندلک ہے کہ یسو ہیکل کے اندر تعلیم دے رہے تھے اور وہاں ایک عورت عبادت کے اندر آئی تھی جو اٹھارہ برس سے کبڑی تھی خدا کے لوگو یہ عورت ہیکل میں آئی غور کیجئے گا اور ہیکل میں خداوند یسو مسیح ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں کلام خداوندی کے اندر لکھا ہے یسو مسیح نے اس عورت کو جو کبڑی تھی بدرو کے باعث خداوند یسو مسیح نے اس کو ازاد کیا سبت کے روز یہ حیکل میں موجود تھی اور اسی روز یسو نے اس عورت کو ازاد کیا ہیلیلویہ خدا کے لوگو کتنے ایسے بہن بائی ہیں جو ہیکل کے باہر ہیں اور بدرو گرفتہ ہیں بدرو نے انہیں ترہ ترہ کی بیماریوں کے اندر مبتلا کیا ہے کئیوں کو کئی قسم کی بیماریاں ہیں وہ بدرو کے باعث بیمار ہیں گناہ کے باعث بیمار ہیں اگر وہ ہیکل کی طرف خدا کے گھر کی طرف چورج کی طرف اپنا رخ کریں تو چورج کے اندر وہ اپنا موٹزہ پائیں گے چورج کے اندر وہ بڑی قدرت کو پائیں گے خدا کے لوگو آج کتنے لوگ بیماریوں کے اندر مر رہے ہیں چورج نہ جانے کی وجہ سے اور جب آپ چورج جائیں گے تو خدا وہاں پر آپ کے جیون میں موٹزانہ طور پر کام کرے گا آپ بدرووں سے بیماریوں سے غربت سے ازاد ہوں گے خدا کے گھر جانے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے خدا ان کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے اس لیے جو لوگ سنڈے کے روز گھر میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ اس جہالت سے نکلیں اور جس دن سنڈے ہوتا ہے اسے ایک دن پہلے تو خوب تیاری کیا کریں اور آپ کے دل میں انتظار ہونا چاہیے خداون جلدی سے دن نکلے تاکہ تیرے گھر میں جاؤ میں عبادت کروں اور کلام خداوندی کے نلک ہے مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے پھاٹکوں میں اس کے گھر میں جا کر اس کا انتظار کرتا ہے یہ نہیں کہ اگر آج آپ کلام سن رہے ہیں تو آپ اس وقت چرچ جایا کریں جب آدھا چرچ گزر جاتا ہے آپ نے تب جانا ہے جب دعا شروع ہو آپ اس وقت چرچ میں انٹر ہو جائیں یعنی اگر چرچ کا ٹائم نو بجے کا ہے تو آپ پندرہ منٹ پہلے چرچ میں جائیں یہ خوشی کا ثبوت ہے یہ خدا کے گھر سے محبت کا ثبوت ہے جب آپ پندرہ منٹ پہلے جاتے ہیں اور جب آدھا چرچ ختم ہو جاتا ہے تب آپ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ جس فوریلٹی پوری کرنے کے لئے گئے ہیں خدا کے لوگوں جو خدا کے گھر سے محبت کرتے ہیں خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں جاتے ہیں خدا انہوں نے برکت پہ برکت دیتا ہے نہمیاں خدا کے گھر سے پڑی محبت کرتا تھا اور جب اسے یہ پتا چلا کہ پارٹنگ جل چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو گرے وہ رویا اس نے خداون کے ذوری میں دعا کی خدا کے لوگوں جو خدا کے گھر سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کے گھر کی فکر کرتے ہیں ہمارے چرچ کے اندر کتنے انسرومنٹ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں ہم نے کبھی اس پر فکر نہیں کی ہم کہتے ہیں جس نے بجانا ہے وہ ہی ٹھیک کرے گا ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ ہم خدا کے گھر کو خوبصورت بنائے اچھی اچھی چیزیں اس پر لگائیں کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے گھر کی ہم نے اپنا بیڈ روم اپنا ڈرینگ روم کتنا اچھا سجا رکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم خدا کے گھر جاتے ہیں تو ساری چیزیں ہم پاسبان پر ڈال دیتے ہیں پادری سب سب کچھ کریں گے جب ہم ہر ایک اپنی اپنی ذمہ دیری لے کر چرچ کو خوبصورت بنائیں تو چرچ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے خدا کے لوگو خدا کے گھر سے محبت کرنا سیکھیں قدر کرنا سیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسی کنٹری ہیں جہاں چرچ نہیں ہیں لوگ چرچ میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو قدر کیجئے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کریں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھتے جائیں خدا مند آپ کو برکت دیں مہربان آسمانی باپ میری دعا ہے کلام سننے والے تری گھر سے محبت کریں اور خوشی کے ساتھ چرچ جائیں یہ سنا میں امین